بہت بڑا ایک عظیم خواب تھا پاکستان یعنی ہم جو علامہ اقبال شاید پانچ سو سال میں اس طرح کا کوئی ذہن نہیں آیا جو انٹلیکٹ نہیں آیا جو علامہ اقبال کا تھا تو ان کا یہ بہت بڑا تصور تھا پاکستان کا کہ ہم نے ایک مثالی اسلامی ریاست بننے اور وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر ہم نے کھڑا کرنا تھا ایک ملک جو دنیا میں مثال بننا تھا کہ اسلام کیا ہے تو یہ بڑی بڑی خواب تھی تو میں آپ سے آج جو آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو پاکستان کا مستقبل ہے آپ اپنے اندر جو اللہ نے پوٹینشل دیا ہے جو آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے سب سے عظیم مخلوق فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو تو جب شیطان نے پوچھا کہ میں نہیں جھکتا تو اللہ نے کہا تمہیں بھی فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میں نے یہ انسان کو کتنی پاور صلحیت دی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آج جو میعہ زندگی کا تجربہ ہے اسے سیکھیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ قرآن میں جس طرح کہتا ہے فرشتوں سے بھی آپ اوپر جا سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا پرواز ہماری اوپر جانی ہے یا ہم نے یہ زمین پہ جس طرح مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دی ہے تو کیوں زمین کے اوپر کیڑے مکوڑوں کی طرح چوٹیوں کی طرح رین رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں جب آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں اور میں اپنی مثال سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بڑا خوشکسبت انسان ہوں کہ جو یعنی جو میں اللہ سے مانگا جب میں نے زندگی میں محنت کی وہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا یعنی میں نے زندگی کی ساری اونچ دیکھی ہوئی ہے زندگی کی جو شاید ہی کسی نے دیکھی ہو تو اگر ذاتی طور پہ جو میں زندگی میں اچیب کرنا چاہتا تھا اللہ نے وہ مجھے دے دیا میری صرف اب ایک